موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سوان کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بندہس بول بندہس میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں دیش کی رازدھانی میں جو نیتاؤں کلے بنگلے بنے ہیں ان کو باپ کی بپوتی مان کر ان بنگلوں پر قبضہ کرنے والوں کی لائن سے لگ گئی ہے تمام ایسے سرکاری بنگلے ہیں جن بنگلوں پر اس لئے بھی قبضہ کیا جاتا ہے کہ اپنے پرکھوں کے کام کا اس کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے اس کام کا شرح ہمیں ملنا چاہیے اور ان کے جیسے ہم نہیں بن پائے لیکن ان کا نام کا ملیدہ ہم کو ملنا چاہیے کریم ہم کو ملنی چاہیے ان کے نام کا جو جو ہم لے سکتے ہیں وہ سب کچھ ہم کو ملنا چاہیے ہم بھلے ان کے جیسے کام نہ کر سکے لیکن ان کے لئے جو اللہٹڈ بنگلہ ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے ایسی زمات ایسی پیڑھی کئی نیتاؤں کے آگے آئی ہے اور انہوں نے دلی کے تمام بنگلوں پر قبضہ کر کے رکھا ہے آج کے ونداز میں ہمیں اسی پر بات کرنی ہے کہ کیا دیش کے نیتہ سرکاری بنگلوں کو بپوتی سمجھتے ہیں اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور ایسے نیتاؤں کو دیش کا سندیج دینا چاہتا ہے اس پر آج کی بات ہوگی آئیے سب سے پہلے مدے کو دیکھتے ہیں درستر یہ پردرشن عجید سنگھ کے ان سمرتھکوں کا سی جو اس بات سے ناراض ہے کہ دلی میں عجید سنگھ کے دھر کا پالی اور پچھنی کنیکشن کاٹ گیا گیا کچھ دن پہلے ہی عجید سنگھ کو دلی کا سرکاری بنگلہ کھالی کرنے کا نوٹیس گیا تھا لیکن عجید سنگھ نے بنگلہ کھالی نہیں کیا جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا جس کو لے کر ان کی سمرتھک یوپی کی سرکوں پر اتر آئے اتنا ہی نہیں انہوں نے اتر پردیش کی مراد نگل سے دلی آنے والے گنگ نہر کا پانی تک بند کر دینے کی دھمکی ٹے ڈالی ساتھ ہی آر ایڈلی سمرتھکوں کی مانگ ہے کہ دلی کے جس گھر میں عجید سنگھ رہ رہے ہیں وہاں چودری سنگھ کا سمرتی سل بنایا جائے جب عجید سنگھ نے کہا گیا کہ وہ سمرتھکوں کو پردشن کرنے سے روکے تو انہوں نے سمرتھکوں کی آڑ لیتے ہوئے سمرتی سل بنانے کی بات کو آگے رکھا کیندر میں چاہی کسی بھی پارٹی کی سرکار رہے عجید سنگھ اپنی پارٹی کے موٹھی بھر سانسدوں کے بل پر منتری بنتے رہے ہیں پشچمی اتر پردیش کے جات بہول علاقوں میں وہ اپنی جاتی کے بڑے نیتا مارے جاتے ہیں اس علاقے میں ان کے پتا چودری چرن سنگھ کا نام آج بھی آدر سے لیا جاتا ہے چودری چرن سنگھ کسان نیتا تھے اور انہوں نے کسانوں کے بھلے کے لیے کئی قدم اٹھائے کسانوں کو ان کی اوپج کا صحیح مول لے دلانے کے لیے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے لیکن عجید سنگھ نے ستا اور بس کے لیے کئی بار دلوں سے سمچھوٹا کیا وہ کبھی NDA کا حصہ بنے تو کبھی UPA کا کبھی ملائم کے ساتھ گئے تو کبھی BJP کے بنگلہ بچانے کے لیے عجید سنگھ نے جو راستہ اکتیار کیا ہے ان کے سمرسک دل بھی اسے خضم نہیں کرپا رہے اگر ایسے نیتاؤں کی بات کی جائے جنہوں نے سرکاری بنگلوں کو کھالی کرنے میں آنا کانی کی تو ایک لمبی چوڑی پھیرہز سیار ہو جائے گی اس لسٹ میں پاروک عبداللہ جائی پال ریڈڈی عجید سنگھ بینی پرساد ورما گریجا ویال ایم ایم پلنم راجو کرشنا تیرد شرکانت کمار جینہ سچین پائلے جتیندر سنگھ پردیب جین پی بلرام نائی کلی کروپا رانی لائل چند کٹاریا اور مانک راو ہولڈیاس سمیت 49 دنوں کی دللی میں سرکار بنانے والے اربین کیجریبال بھی ہیں جنہوں نے سرکاری بنگلوں کو خالی نہیں کیا یا سرکاری بنگلوں کو خالی کرنے میں آناکانی کی ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سرکاری بنگلے ان نیتاؤں کی جاگیر ہیں کیا جنتائن ہیں ایشو آرام کی زندگی جینے کے لیے چنتی ہے بیورو ریپورٹ سجارشن چلیے ابھی ہم آپ کے پرتیقریہوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ ہمیں سکرین پر چڑھ رہے نمبروں پر کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں آپ سکائب پر کال کر کے اپنی ویڈیو کو ہم تک لائیو بھیجھ سکتے ہیں اور آپ واتس اپ پر بھی اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر کے ہمارے نمبر پر بھیجھ سکتے ہیں جس کو ہم یہاں پر چلائیں گے ساتھ میں آپ ہمارے ویب سائٹ صدرشن نیوز ڈاٹ کام پر اس کا رکم کو دیکھ سکتے ہیں اپنی پرتیقریہ دے سکتے ہیں ہمارے فیس بوک اور ٹوٹر کے آکاؤنٹ پر آپ کے سارے پرکار کی ابھی وقت ہم آپ تک دوارہ پورے دنیا تک پہنچائیں گے اور یہ سلسلہ اب ہم پہلے کال سے شروع کرتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سر آنی بیرا بات کر رہا ہاں ہاں جی اجی سنگ جی کو انا بغنک خالی کر دینا چیئے اتنے ہی بتانا چیئے ہم ہم دنی واد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے آہ عوضود کمار بینگلور سے پیچھلے ایک مہینے سے مجھے اتنا گچھا ہے میرے من میں یہ جتنے ہارے ہوئے لوگ یہ اپنا سرکار آواز کھالی نہیں بھارتی ناغر ناغر ہی تو ہے یہ ویتن لیتے ہیں بھٹا لیتے ہیں پینشن بھی لیتے ہیں اور ان کو اتنا بھی کم پڑ جاتا ہے راجی شکلہ دیشا راجی سبہ کا سنسط مہینے کو 3 لاکھ روپے کے مانگ کرتا ہے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں چچن ریکھ ہونے ویقی کرتا ہے ہرنے کے بعد سرکار آباز تک چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں پورو کینریا منتری سببل ماسکی جی ہے جی اس کو جی رو کے آگے گننا نہیں آتا ہے جس کے پاس راج دلی میں کئی نیواشی آباز سن خود کے ہیں اپنے وہ بھی کچھ کارن دے کر کھالی کرنا ڈالتا ہے آر دین لوگوں میں غصہ ہے اس کو لے کر ربال ہے اور اپنی پرتی کری بڑی غصے کے ساتھ دے رہے جہن بولی ہلو کیا کہنا ہے آپ کو ہم کو کہنا ہے کہ ہم ڈالتا ساتھ ساتھ ہے ہم دی ہم رہے رہے داد مگر سے ہم 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 کہنا ہے کہ BJP کو جو یہ میلا ہے من ڈیڈ ایسے گدار لوگوں کو جو ساتھ ساتھ بنگلو ساتھ کی کچھر کیے ہوئے سن رہے ہم ساتھ ساتھ بنگلو کیے ہوئے کوئی تیس سال سے کوئی پی تیس سال سے چالیس سال سے اب بتائیے ایسے لوگوں کو مار کے وہاں سے بھائیانا اس کو چاہیے اس کارائی بھاشتا چاہر ہاتھ آنے کے لئے گلت خلط آدمی کو جو ہے وہاں ساتھ ڈیرلی سے ہاتھ آنے کے لئے کوئی دنیواد یہ بلکل ہنہوں نے اس کو الگ angle دیا ہے آخیر آرطیق بھرسٹا چار نہیں یہ بھی ایک نیتیق بھرسٹا چار ہے آپ کو جس پد سے مکتی دی گئی ہے اس پد کے لئے alerted بنگلہ گاڑی اور باقی سویداؤ کو چھوڑنا یہ بھی اس نیتیق تا کب جا کرنے کے کام کئی سانسط کرتے ہیں اگلے کو جہن یہ بنداز بول میں جو آئے ہوئے بولیے آردنری آدمی رہتا ہے تو کب دکھے مار کے باہر کرا لیتے ان کو بھی دکھے مار کے باہر کرنا چاہئے بلکل دنیواد آردنری تو کیا اس دیش میں ایسے کئی شہیدوں کے پریوار ہوں گے جن کے پریوار کو اس کے بیٹے کے شہید ہونے کے بعد یا ان بیٹوں کو جن کے باپ شہید ہوئے ہے پولیس میں ہو یا پیرا ملٹری فورسز میں ہو سینا کے جوان کے طور پر عدھکاری کے طور پر سیما پہ ہو ان کے گھر کے لوگ جانے کے با چہید ہونے کے با ان کے گھروں کو کانون کھ لیوی جاتا لیکن یہ پورے ٹی وی چینلز پر بہت افمان کیا جا رہے کسان کا سارے دیش کے کسان کے نیتا تھے اور اگر ایک مکان دیش کی ستر پرتیش جنتہ کے لیے کسان کیا سمارک بنا دیا ہے تو کیا برا ہے کیا کسان میں ان کا بڑا سنمان کرتا ہوں جو کسان نیتا کے طور پر سب یہ اوروں کے کیسے بنا رکھ ہے کسی کسی کبھی نہیں بن چاہیے گاندی گھرانے کو تین تین چار چار بنگلی دیے گئے یہ بھی غلط ہے کسان اپنے آپ کو اپمانیت محسوس کر رہے ہیں ہم کسان ہم نے بڑے چاو کے ساتھ بی جے پی کو ووٹ دیا تھا اور یہ اس طرح کی بات کر کے کسان کا اپمان کر رہے ہم کسان اپنے آپ کو اپمانیت سمجھ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دیا جاتا تو آپ کو اس میں سہمت ہے عجید سنگھ خالی کر دیں عجید سنگھ کی اور ہے اس مقام میں آپ کس سمجھ سکھ میں میں آپ سے بات کر نا چاہوں گا عجید سنگھ ان کو کرشی منطرہ لائی کی مانگ کرنی چاہی تھی پچھلے سرکار میں لیکن انہوں نے ایوییشن منطرہ لائی کی مانگ کی کرشی وشای پر انہوں نے ایک باد بھی پادلیمنٹ میں یا کیابنیٹ میں نہیں رکھی کیا اس بات کبھی آپ کو دکھ نہیں ہے دھنیو آجیت سنگھ آپ نے آپ کو کسانوں کے نیتا کے بیٹے کے طور پر پر جیوی کادھار پر ان کے بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن نیتی کادھار پر انہوں نے اس کسان نیتا کے کام کو آگے نہیں بڑھا یہ ان کے سمجھ تک بھی مانتے ہیں ان کے سمجھ تک بھی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ستر پتیشت لوگوں کی بات کو آگے رکھا ہوتا تو چناؤ ہار کر باہر بیٹھنے کی نوبت ان پر نہیں آتی نہ یہ بنگلہ خالی کرنے کی بات آتی یہ بنگلہ خالی کردے سمجھ ہی ان کو کیوں لگا کہ ان کا سمارک ہونا چاہیے پچھلے اتنے سالوں سے اتنے بھی سرکاروں کے ساتھ منتری رہے تب سمارک کی یاد ان کو کیوں نہیں آئی اگلے کول جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہمارا یہ کہنا ہے اس کے لئے کانون کیوں نہیں بنا تی سرکار بلکل اس کے بلکل بلکل صحیح اور میرا اس وشے پر ایک سجاب ہے کہ یہ تین مورتی لین جو پہلے پردان منتری کے سمارک کے طور پر اتنا بڑا مکان نہرو کے نیوستان کے طور پر جو تھا پہلے پردان منتری کے نیوستان کے طور پر اس کو اکیلے کو دے دیا گیا ہے کئی اور باقی پردان منتری کو دیا گیا ہے کسی بھی دل کے ہو لیکن دیا گیا ہے اگر پردان منتری کا سمارک بنانا نہیں ہے تو تین مورتی بھون بڑا بھون ہے اگر بلکل اگر سباچنے دوست کے نام پر بھگا ہوتا تو پھر جاتا ایسے کیا ہے پردان مندری نواز اور یہاں پر بنگلے اور سمارک پردان مندری نے اور بھی کئی لوگوں کے ہے لیکن اس میں سے کچھ یہ جان کر رہے آپ کے لئے دیش کے سوطنطر ہونے کے بعد بھارت کے پردان مندری کا سرکاری نواز اسثان بنا اپنے سموچے پردان مندری تو کال کے دوران نہیرو جی ادھر ہی رہے یہاں پر ان کی ستائیس مئی 1964 کو مریتیو ہوئے ان کے ندھن کے بعد اسے نہرو اسمارک تتھا سنگرہالے بنا دیا گیا انگریزوں نے 1922 میں اس تین مورتی بھون کے اسثاپنا کی تھی یہ بھارت میں بریٹش کمانڈر انچیف کے آواز کے لیے بنایا گیا تھا اس سمیے سے فلیگ سٹاف ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا جسے آزادی کے بعد سرو سمتی سے بھارت کے پردان مندری کا نماز بننے کا گورو پرابت ہوا اور اس کا نیا نام باہر بنی تین مورتیوں کو دھیان میں رکھ کر تین مورتی بھون رکھ دیا گیا کہتے ہیں کہ پنڈیت نہرو کی مریتیو کے بعد تین مورتی بھون لال بہادر شاستری کو آوانٹی تھوا پر انہوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا شاستری جی کے تین مورتی نہ جانے کے بعد سرکار نے اسے نہرو اسمارک میں تبدیل کر دیا داستانے دس جنپت شاستری جی اپنے پردان منتری توکال کے دوران دس جنپت میں رہے تب دس جنپت میں دو بنگلے اور شامل تھے 1966 میں شاستری جی کے دہانت کے بعد جس حصے کو ان کی پتنی لالیتا شاستری کو آوانٹی کیا گیا تھا وہاں پر اب شاستری جی کا اسمارک بنا ہوا ہے ایک سفدر جنگ روڈ اندیرہ گاندھی کا آواز اندیرہ گاندھی لمبے سمیت تک رہی ایک سفدر جنگ روڈ کے بنگلے میں وہ جب شاستری جی کی کیبینیٹ میں تھی تب بھی وہیں رہتی تھی پردان منتری بنی تب بھی وہاں پر وہ بنی رہی اس کے ساتھ ہی ایک اور بنگلہ ایک اکبر روڈ میں لے لیا اور وہاں اپنا دفتر بنا لیا اسی بنگلے میں راجیو اور سنجی گاندھی کا ویوہ ہوا جنتا پارٹی جب ستہ میں آئی تو اندیرہ گاندھی ایک اکبر روڈ رہنے لگی 19 سوسی میں پھر سے ستہ سیم ہونے کے بعد اندیرہ گاندھی پھر سے ایک سفدر جنگ روڈ لوٹائیں اور کچھ ہی سمائے کے بعد ان کی ہتیا ہو گئی اندیرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد ایک سفدر جنگ روڈ اسمارک میں تبدیل ہو گیا اور اب یہاں پر گاندھی پریوار کے ویقتیگت اور یادگار لمحوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں پردھان منتری آواز دھیرے دھیرے اسمارک میں تبدیل ہوتا گیا کچھ ایسے بھی پردھان منتری تھے جن کا اسمارک بننا تو دور کی بات تھی ان کو سرکاری آواز بھی نصیب نہیں ہوا ان میں سے ایک مرارجی دیشائی بھی تھے پی بی نرسیمہ راو نے پی ایم پد چھوڑنے کے بعد نو موتی لال نہروں مارگ میں رہنے لگیں اگر چودری چرن سنگھ کی بات کریں تو چودری جنگ بارہ تگلک روڈ میں رہیں جسے اسمارک بنانے کو لے کر ان کے بیٹے اجیت سنگھ چودری سیاست کر رہے ہیں تو وہیں چندر شیکھر نہیں گئے سیون ریس کو پردھان منتری بننے کے بعد بھی چندر شیکھر تین ساؤ ٹیونیو کے بنگلے میں پریوار کے ساتھ رہتے تھے ان کی موت کے بعد ان کے سانسد پتر نیرچ سہ پریوار رہتے ہیں اور اب بھی وہ بنگلہ نیرچ کے کبجے میں ہی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہر جگہ اسمارک ہی نظر آئیں گے اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب نیتا آواز کے لیے سڑکوں پر دھرنا دیتے دکھیں گے بیورو ریپورٹ سودہ شنگ ان آوانٹرند میں کوئی سمانتہ نہیں ہے کوئی ستر نہیں ہے بس جس کے پاس بہوبل ہے وہ کر لیں گے کانگریس کے ہی نلسیمار آ رہے جنہوں نے لنبے سمیں تک تو پردان منتری رہے ہی ساتھ میں اس دیش میں جو آج کی آرثی قدارتا والی ویدیش نیتی ہے یا آرث نیتی ہے اس کو بھی سوکریوتی دی دی جس کو لے کر کانگریس آپ نے آپ کو کرڈٹ لیتی ہے لیکن ان کو یہاں پر نہ بنگلہ یا نہ سمارک کا آونٹیت ہوا نہ ان کو راج گھاٹ پر کوئی جگہ مل پائی ان کو اندر پردیش کے ہیدر آباد میں ان کو جلایا گیا ان کا شو بھی پورا جلا کی نہیں ہے دیکھا تک نہیں گیا اور وہاں پر بھی ان کے سمارک کو لے کر راج نیتی آپ بھی جا رہے ہیں اگلے کولار جہین ہاں سر میں سشکان دشمہ دین آدھر سے بات کر رہا ہوں مہارشتہ سے ہاں سرگواسی پانفرادان رہے ہیں بھارت کے چران سنگ جی ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ان کے جو بیٹے ہیں اجی سنگ جی ان کو بانگلہ کھالی کرنے کے لیے جب بولا گیا تب انہوں نے اپنے سمردکوں کے ساتھ دلی کا پانی باند کرنے کے پوشش کی جو انڈا کرتے ہیں یہ وہ بہت ہی نندنی ہے ایسے نیتاؤں کو جبران بانگلہ ان کا کھالی کرنا چاہیے ان کو حکال دینا چاہیے اور یہ بیٹے پی کی سرکار پانفرادان موڈی کی ہے میتروں میں جی بیٹے پی کی سرکار ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے گی لیکن بیٹے پیار ان کی جو بیٹے پی کے لوگا ان کے ساتھ ملجول کے کوئی سیٹنگ نہ کرے ایسے ہماری ان کی ہے اور یہ جو ان کی جاگر سمجھ رہنے تھا ان کو حکال دینا چاہیے اور یہ جو سمارک اگر کئی بنتے بھی ہیں دیش کے پردان منتریوں کے لئے سمارکوں کا ستان ہونا چاہیے اور جن کا کانٹروبوشن ہے یا ان کا کوئی ایک نکش بھی بننا چاہیے کہ کتنے لمبے سمیں تک رہنے والے یا کیا کانٹروبوٹ کرنے والے یا اگر یہ بھی ہو کہ جو جو پردان منتری بنے ہیں ان کے بھی سمارک بنے تو ان کی بھی کوئی نیتی بننی چاہیے لیکن اس کے لئے سرکاری مکانوں کو ان کے مونشج اور دوارہ اس طریقے سے دبائے رکھنا کتابی بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا اگلے کولا جہن سری پی و سیسٹ ارمانگر راجستان سے بول رہا ہوں جی میرا ماننا ہے کہ نیتہ دیش کے بڑے بے شرم ہیں ان کھراتی لڑووں کو شرم آنی چاہیے بنگلہ سرکاری ہے مگر ان نیتاؤں کے خلاف سپریم کورٹ کو سخت ہونا چاہیے میرا یہ درشتی کون ہے سرکاری کرمچاریوں کو دکارن بتاؤ نوٹس سرکار پکڑا دیتی ہے مگر ان بے شرم نیتاؤں کے پکش میں دوسرے نیتہ نیتیج جیسے آ جاتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے ایک فلم کا گیت آیا تھا جس میں کہا تھا کہ ایک بنگلہ بنے نیارہ رہے کنبہ جس میں نیارہ شاید یہی حضیح سنگھ کی سوت ہے کہ سرکاری بنگلے میں میں کنبہ کے ساتھ رہوں ہم یہاں پر اکتے ایک چھوڑے سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بولچار موسیقی 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 برک کے بعد آپ کا ایک بار فیض سے سواگر تھے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور منداز میں ہم آپ کی سامنے مددہ لے کر آئے سرکاری بنگلوں پر ہو رہی راج نیتی کو لے کر اپنے پیتا جو کسان نیتہ تھے ان کسان نیتہوں کو نیتی کو تو آگے نہیں بڑھایا لیکن ان کے عادی کار کے نام پر ایک بنگلہ کب جا کر کے اس میں رہنے کی راج نیتی کرنے والے آجت سنگھ پہلے وقتی نہیں ہے اور بھی ایسی ومشج ہے کچھ پردان مندروں کے جو ان کے کام کو کارے کو اور نیتی کو آگے نہیں بڑھانے کے قارن اپنا ستان راج نیتی میں نہیں ٹھکا پائے لیکن وہ اب بھی ان گھروں میں بنے رہنے کے لیے پورزور کوشش کرتے ہیں ایسے اور بھی کئی ومشج ہے جو ویوینہ ٹرسٹوں کے نام پر ان بنگلوں کو کب جائے رکھے ہم اسکرین پر اس ریلٹیل جانکاری بھی چلا رہے ہیں اور ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر اس کے اور بھی ڈیٹیل جانکاری دے رہے ہیں لیکن یہاں کولروں سے بات کرتے ہیں اگلے کولا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سمجھ کر سر ہاں سر ہم جہن کے سے بھو رہے ہیں سر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ منتری لوگ ہیں یہ سر انہوں نے اپنے جو بنگلے ہیں سرکاری بنگلے ان کو اپنی جگیری بنا کے رکھا ہوا ہے ان سے کم سے کم گورمیٹ کو چاہیے گی ان سے رینٹ بسورنا چاہیے ہم جو بنگلے ہیں اوخاص کر کے جن بڑے نیتاؤں کو اسمارک کے لئے کہے جاتے ہیں وہ چار چار چھے چھے اکڑ کے سائز والے بنگلے ہیں دلی کے سب سے مہتوپورن دیش کے دلی کے نہیں دیش کے سب سے مہتوپورن سرکشیدروں میں ان کی جو کیمت ہے وہ لاکھوں کروڑ روپے کی ہے اور ایسے جگہ پر ان بنگلوں کو کرایا اگر کسی ٹرشٹ کے نام پر علاوٹ کیا جاتا ہے تو مہت 35 سے 65000 روپے کیا اسپاس ہوتا ہے اس لئے کئی لوگ ان کو ٹرشٹوں کے نام پر علاوٹ کروا کے اس میں خود اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں دلی جیسے جگہ پر یہ مہت لاکھوں کی چیز پیسوں میں دینے کے برابر ہے اگلے کھولو جہن بولیے میں کہنا چاہتا ہوں میں مجمبل حسین دلی سے بول دیا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں چران سنگھ صاحب بہت سممانی نیتات ہیں لیکن عجید سنگھ جو ہے نا یہ تھالی کے بہنگن ہے کبھی کسی پال ٹیم چلے آتے ہیں کبھی کسی پال ٹیم چلے آتے ہیں اور ان کے نام پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے نیتاؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو نیتات ہیں بہت سممانی نیتات ہیں ان کا سممان کرنا چاہیے ان کے نام پر فائدہ نہیں اڑھانا چاہیے بلکل اگلے کھولو جہن جی نمشکر سریش جی بولیے دیکھیں یہ نیتاؤں کے جتنے بھی نیم قانون ہیں اپنے لئے ہیں جب ہندووں کے دھرم سٹل جو ہوتے ہیں مندر ہوتے ہیں ان کے آشان ہوتے ہیں جو پوچا کی سٹلی ہوتی ہیں ان کو توڑنے میں بہت جلدی کرتی ہیں یہ نیتا لوگ اور اپنے لئے ان کے جو ہے نیم قانون نالگ ہیں ایسا کیوں ہے یہ صرف اپنے لئے ہی اس طرح کے قانون ماننا چاہتے ہیں کیا ان کے لئے اور ہندوستان کے لئے اور کوئی نہیں بلکل اور اس لئے پہلی بار ایسا کیا گیا کہ ان نیتاؤں کے گھر کے بجلی کو پانی کو کاٹا گیا آسنک ایسا کبھی نہیں ہوا اور اس لئے لوگ کبجہ کر کے بیٹھے رہے جیسے ہی پانی اور بجلی کو کاٹا گیا میڈیا میں بھی نیگیٹیو ماحول بننے لگا تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے بنگلہ چھوڑ دیا لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اس کے لئے کچھ اور نہ اور کرنے کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگلے کھولا جہن ڈی ورمہ بول رہا ہوں ہاں چودری عجید سنگھ کا جو آدھار ہے پشتیم کے سب دس جلوں تک سیمیت تھا ہم پر اس بار پبلک نے آدھار کو بھی ختم کر دیا پوری طریقے سے ان کو اور ان کے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا ہم اب وہ جبردستی کوٹھی پہ گبزہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں انہیں کسان اپنا نیتا مانتے ہی نہیں ہے اسی لئے تو ان کو اور ان کے بیٹے کو دونوں کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ یہ سیویڑ آئیسے آئر کا بہت صحیح دیسیزن ہے کہ اس ٹائپ کے نیتاؤں سے بنگلے کھالی ہونے چاہیے اور یہ میں تو سرکار کی نیتی کو اپریسیٹ کروں گا اور چونکہ میں پشتیم بلانک کرتا ہوں تو میرے میرے اور میرے جتنے بھی ساتھ کے لوگ ہیں جو یوٹھ مینٹریڈی کے لوگ ہیں اور جو یو ایس ووش رکھتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا میسیج ہے اور وہ اس سارے سرکار کے فیصلے سے بہت خوش ہیں نہیں تو اگر خوش نہیں ہوتے تو جگہ جگہ پردرسن ہوتے جگہ جگہ راستے روتے کوئی کسی طریقہ ایجیٹیسن نہیں ہوا صرف چنیندہ کچھ نیتا لوگ سرکر پر گئے تھے اور ان کو گورنمنٹ نے اچھی دنسکت سیکھ دے کے واپس بھیج دیا تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے اچھے ڈیسیجن ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آجیت سنگھ نے یہ بات ابھی ہی کیوں کہ چال سے پانچ دسک تک اس بات کو انہوں نے نہیں اٹھایا لیکن اب جا کر اٹھا رہے جب بنگلہ کھالی کرنے کی باری آئے اگلے کو جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو میں سورج جی نمسکار میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نیتا لوگ ہیں وہ آج کوئی لال وادو ساتری جیسا تو کوئی ہے نہیں ہاں ہاں ان کے کوئی ویچار جا رہا کہ ہے نہیں یہ جتنے بھی نیتا لوگ بیٹھے ہیں یہ اندرہ نیرو گاندی والے بھی ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ لاکھوں کروڑے روپے کے بنگلے کے اوپر کب جا ان کے باب وہ ماں باپ کا ٹھیکا سمجھ کے یہ لوگ کب جا کر کے بیٹھے ہیں ہاں تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ان کو سب کو بھگانا ہے جیسے یہ نرنیر موڈی کو ایک ہی آدیس پہ ننیوال ہلو چڑھا سکتہ کی دھوست دکھانا نیتا ایک بار سکتہ میں آ جاتے ہیں تو انہیں سب کچھ اپنا لگنے لگتا ہے اور سکتہ کا لاب اٹھاتے ہوئے دھوست دکھاتے ہیں سرکاری آواز کو تو نیتا اپنی جاگیر سمجھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک بنگلہ آوانٹیت ہو گیا تو اس کے بار سدا کے لیے ان کا ہو گیا یہی سمجھ کر وہ سرکاری بنگلوں کو کھالی کرنے سے کسراتی ہیں نیتاؤں کا اڑیل رویہ اجیس سنگھ چودری کے علاوہ ایسے بہت نیتا ہے جو اڑیل رویہ رکھتے ہیں ڈیسے نیتا سکتہ میں نہ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کسی منتری سے کم نہیں سمجھتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ سکتہ سے بے دخل رہنے اور چلاو ہارنے کے بعد بھی سرکاری سکھ سوویدھاؤں سے ونچت ہونا نہیں چاہتے ہیں کانونی کاریوائی کے بعد بھی وہ اڑیل رویہ دکھاتے ہیں مفت خوری کی آدھر سرکاری بنگلے میں رہتے رہتے نیتاؤں کو مفت خوری کی لط لگ جاتی ہے وہ ہر چیز مفت میں پانا چاہتے ہیں سرکاری بنگلے میں انہیں ہر وہ ایشو آرام ملتا ہے جو انہیں چاہیے اس لیے نیتا چناو ہارنے اور سکتہ سے بے دخل ہونے کے بعد بھی سرکاری بنگلوں کو خالی کرنا نہیں چاہتے ہیں سرکاری سکھ سوویدھاؤں کا لاغ نیتاؤں اور منتریوں کو سرکاری سکھ سوویدھاؤں کا لوگ ستاتا رہتا ہے سرکاری سکھ سوویدھاؤں کا وہ جم کر لاغ اٹھانا چاہتے ہیں جنتاؤں کے سبت سکھانے کے بعد بھی نیتا سرکاری آواز میں کنڈلی مار کر بیٹھے رہتے ہیں اور سرکاری پیزوں پر موج کرتے رہتے ہیں کولر جہن ہلو بولیے آہاں سرے جی نمسکار کیا کہنا ہے آپ کو بولہتے ہیں سر یہ ہم لائے ہیں توفان سے کسی نکال کے اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سمال کے اور یہ نالائک میتا لوگ جو ہے یہ لوگ تو دیس کو برواد کر رہا ہے یہ لوگ آج سپریم کورٹ کہا ہے موٹ کا فیصلہ ناظرین لوگ کا کورٹ سے بسواس ختم ہو رہا ہے یہ لوگ کو تو دیس گروہی کا مقدمہ بائیڈ کر اس پر کیس کرنا چاہیئے تھا ہلو دنیوان آگلے کونڈا جہن جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ڈوکٹر سندر پاہ بول رہا ہوں میرٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آجید سندھ کے ساتھ تیس اور لوگوں کے بنگلے بھی خالے کرائے جا رہے ہیں آجید سندھ کے اوکیلے ہی کیوں بند نام کیا جا رہا ہے ہم ہم آکیلے آجید سندھ کا نام نہیں لے رہے ہم سب کا نام لے رہے اپنے پاکیس شاید دیکھا نہیں نہیں آجید سندھ کا یہ اگلے کونڈا جہن جی بولیے جہن سر ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کافی دن سے آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس سے کافی پروگرام بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں لیکن میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ چودری چلنسنگ کے معاملے میں آپ کے جو کولر ہیں وہ سبھائیے میں تو بہتا گفرے ہو کریں بلکل کرنا چاہیے بلکل میں آپ سے ہزار پرسنٹ سہمت ہوں اور سب سے پہلے میں نے یہی کہا کہ یہ چودری صاحب کے خلاف کارکم نہیں ہے دیش کے پورو پردان منطریوں کے بھی خلاف نہیں ہے یہ کیول نیتیگت نرنے کے خلاف ہے ہی دکھ ہو رہا ہے جس طرح کی بازہ ہی بول رہے ہیں بلکل ہم جو پورو پردان منطری ہیں جنہوں نے دیش کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے ان کے اپنا اوان یہ آج کے کارکم کا ادیش نہیں نہیں نا کوئی کارکم میں کال کرنے والا بھیکتی ایسا ادیش رکھے دیش کے نیتی نردھارن کے لیے آج کا ہم وشہ کر رہے ہیں اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پورکوں کی جاگیر کو نیتیوں میں رکھنے کے بجائے کاریوں میں رکھنے کے بجائے وہ کیول ستہ اپربھوک کے لیے یا ان کے نام پر بنگلے آونٹیت کر کر رہنے کے استعمال کے لیے کر رہے ہیں اگر کسی پوروچ پوروچ کے کام کو اگر جاگیر کے طور پر آگے بڑھانا ہے تو اس کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اس کے ویچار کو آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے جو بات کی اس کو آگے بڑھانا چاہیے نہ کی کیول ان کے بنگلے کی مانگ تقسیمیت رکھنا چاہیے اور پورو پردان منتریوں کو ایک سمان لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا چاہیے نہیرو کو زیادہ پیش کیا جاتا ہے لیکن چودری صاحب کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا اس پر بیوات کیوں نہیں ہوتا ہے اس کو لے کرمان کیوں نہیں اٹھتی ہے یہ بھی بات ہونی چاہیے اگلے کالر جہن میں آقا صدری بول رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ خاص سمودائے جو جاٹ سمودائے ہے وہ جو ہے عجید سنگ جیسے نیتا کے پیچھے لاتھیاں ہانے کے لئے گازی آباد کی ہسپٹل میں پڑا ہے اطلیت میں بتاتا ہوں وہاں پسچن اتر پردیس میں کسانوں کی جیب میں پیسے تک نہیں ہے کیونکہ سارے کے سارے جو ہے مل نروکے ہوئے ہیں تو بجا ہے ایسے مددے پہ جو ہے لاتھیا کھانے کے اس مددے پہ کرتے تو بات کچھ سمجھنے بھی آتی یا صدری چراندھ سنگ کو بھارت رتم دینے کی بات کرتے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم عجید کے لئے شہید ہو جائیں گے جبکہ پانچ پال اڈین منٹری رہ چکا ہے نہ باغپت میں نہ میرٹ میں ہوایتا تک نہیں بنواتا اور ہوایتا تک دور کی بات رہی ان کے چھتر مانے والا دلی سارانپور جو مار گئے تین تین سیت گہرے گڑے ہوں گے آپ کو دھر دو کلومیٹر پہ پریکٹر یا ٹرولی پلٹی ملے گی وہاں پہ ہے یہی آن ساملی مجھا فرنگر کا ہے تو کیا ہے یہ مطلب یہ تصویب راجنیتی ہے لیکن لوگوں کو سمجھنے چاہیے بس مجھنے کہنا ہے نینے وال اگلے کوالا جہنڈ جہنڈ ہم بولیے مالی سنگھ بولنے ہاں سرکار نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے کوئی کانون بیشتہ بنایا ہے نہیں بنیا ہے ہم سرکار نام کی کوئی چیز ہے اور جو عجیل سنگھ کے ساتھ بیروت کر رہے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں میں تھوڑا باق دیماغ ہے کہ نہیں ہے وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کا اور ایسے نے وہ لوگ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے سننوان جڑا نیتاؤں کے بنگلہ پریم کو بھی دیکھ لیتے ہیں پورو پردھان منتری چندر شیکھر کے بیٹے نیرد شیکھر نے بھی دو ہزار چودہ کا لوگ سبھا چناؤ ہارنے کے بعد سویم کو آونٹک تین ساؤت ایوینیو کا بنگلہ کھالی نہ کرتے ہوئے اسے اپنے پیتا کے نام پر بنے ٹرسٹ کو آونٹک کرنے کا آویدن دیا تھا یوپی سرکار میں منتری رہ چکے جیتیندر سنگھ نے بھی خود کو آونٹک جنرل پھول کا بنگلہ راجصبہ پھول میں ٹرانسفر کرانے کی کوشش کی تھی اس کے لیے انہوں نے راجصبہ کے ایک ورشت کانگریس نیتا کی مدد بھی لی تھی کانگریس کے ورشت نیتا اور پوروکیندری منتری بھوٹا سنگھ اور نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ نے بھی اپنے موجودہ بنگلوں کو سرکشہ کارنوں کا حوالہ دے کر بچانے کی کوشش کی تھی مائیوطی نے دلی کے پہوش علاقے لوٹینس جون میں ملے تین بنگلوں کو ملا کر ایک وشال بنگلہ تیار کر آیا جسے سی پی ڈیو ڈی نے بقاعدہ منجوری بھی دی اس نیے بنگلے کا شتر پھل 28,800 ورگ پھٹ ہے اور اتنا بڑا بنگلہ کسی منتری کے پاس بھی نہیں ہے اپنی پسندیدہ جگہ پر بنگلہ بنوانے کے لیے ملائم سنگھ نے بھی سرکاری دفتروں کو خالی کروایا تھا لکھنو کے سب سے پوش علاقے وکرمادی تیمار اور اس کے آس پاس کے قریب آدھی سمپتی یادو پریبار کے پاس ہے اجید سنگھ بھی چاہتے ہیں کہ جو سرکاری بنگلہ انہیں کیندریہ منتری کے طور پر ملا اسے ان کے پیتا اور پروپردھان منتری چودھری چران سنگھ کا سمارک بنا دیا جائے سورگیا بابو جگجیون رام کے سرکاری آواز شیک کرشن مینن مارگ اور سورگیا دیویلال کے آواز سو لوگی سٹیٹ کو سمارک میں بدلنے کا ان کے پریجنوں نے آگرہ کیا تھا جسے سرکار نے نامنجور کر دیا ریکارڈ کے مطابق زیادہ تر آبانٹک سرکاری بنگلے کانگریس کے شاسنکال میں ٹرسٹ یا سمارکوں میں بدل گئے دیرو ریپورٹ سدرشن نیو اس میں سب سے بڑا اگر بنگلہ کسی کے پاس ہے تو مائیواتی کے پاس ہے جس نے تین تین بنگلوں کو ایک کیا اور ایک تین بنگلے ایک کرنے کا سانکشن اس سمجھ لیا گیا جب یوپی اے سرکار کو مائیواتی کے اوٹوں کی ضرورت تھی ان کے دونوں میں بھلے ہی کیسے بھی رشتے رہو لیکن بنگلہ آونٹن کو کہا پر ناک دبانے سے مو کھولتا ہے راج نیتک درشتی کون سے مائیواتی سمجھ رہی تھی اور اس لئے ان بنگلوں کو گیر کانونی طریقے سے ایک کر کے ایک ایسا سمارک کے طور پر یا ایسا کارالہ کے طور پر ایسے نیواز کے طور پر ڈیولپ کیا گیا جو آج دیش کے کسی بھی بڑے سے بڑے نیتا کے پاس یا پد کے پاس بھی اتنا بڑا بنگلہ نہیں ہے اگلے کول جہن جہن سوریش جی نمسکار بولیے میں سنجے شرمہ بات کر رہا ہوں میں اپنے ویو دو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پولٹیکل جتنا چیڑر ہے جتنے اس طرح کے نیتا ہیں اس بے شرمی پہ آگئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان بھی بیز دیا ہے ابھی اپنی کمائی ہوئی پیسے کی جگہ اپنے کمائی ہوئے ایفرٹ کی جگہ وہ لوگ جنتا کے پیسے پہ جو ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے اس پہ ایاشی کرنا چاہتے ہیں اس کے بنگلے کپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی شرم کی بات ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یدی یدی اس طرح کے حالات آئی گئے ہیں تو ان بنگلوں کو چھوٹے چھوٹے فلیٹ میں کنورٹ کر دیا جائے دو بیڈروم تری بیڈروم میں اور ان سے اس کا قرائے اصول کیا جائے سب کو دو بنگلہ سرکاری بنگلہ دو پیسے اصول کرو ان سے نوشکار دنیوات اگلے کولا جہن ہیلو بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہیلو ہاں چلی شاید آواز نہیں آ رہا ہم اگلے کولا کے پاس چلتے ہیں آپ ہی کول کر سکتے ہیں جہن بولیا میں اچھا مدد اٹھایا آپ نے اور میں کہنا کر رہا ہوں گی جن نیتاو نے کئی ورسوں سے آج تک کرتا کر رکھا ہے ان کو تین دن کا آلٹی میٹم دے کر ستہ سے باہر بنگلے سے باہر کرنا چاہیے ان کے سامان جو ہے ان سے نیلا نہیں کروانا چاہیے انہوں نے اس میں بھوٹا لے کیے کہ کھڑے دم پر اپنے چاہی جیزہ پر کروڑ روپے کی جنین کھرید سکتے ہیں اس کے بعد بھی گورورمنٹ کے جو بنگلے ہیں ان کے اوپر کبجہ کروڑے ہیں اور ان کی جانس ہوا چاہیے ان کے آئے کے سروتوں کا پتہ لگنا چاہیے ہائے ورطی کون سے راجائی کی لڑکی ہے چلی ہم وقتی قطور پر آپ شبدوں کا اپیوگ نہ کریں لیکن ہماری دیش کے سمپتی کے اوپر غیر کانوند طریقے سے کبجہ کرنے والوں کے نام ہم ضرور دیں اگلے کالا جہین میں بھانی بھائی بھولنا ہوں بھولی ہے میرا ان سے نیویدن ہے کہ ان سے سکتی سے تیز آیا جائے اور دوسری بات یہ آدھی سنسد آدھی گرام پنچہ ہے جب گھر میں یوگی تو ایسا ہی ہوگا اور ابھی تک کانگریسٹ آسن میں یہ ہی بھوا ہے اور یہ کانگریسٹی انہیں ہی یہ نیم کی ضجیاں کانون کی ضجیاں اڑائی ہے اور ابھی موڈی صاحب کے آنے کے ٹائم میں تھوڑا سا پریورتن ہوا ہے اور ابھی بہت سے پریورتن ہونا باقی ہے جو ان سے بھاڑے سہی توسکل کیا جائے گا جنگوات اگلے کالا جہین سرنپرتاب سنگھ بول لیا ہے مورپور سے سر یہ جو نیتا کہ چودری چرن سنگھ جب مکھ مگتری تھے تو سپاہیوں کا پاکٹ ہٹوا دیئے تھے کہ یہ گھوس لیتے ہیں آئی ان کے لڑکے اس طرح کا گھلٹ کام کر رہے ہیں اور موگ درسن بڑھنے ہیں لوگ ان کو تنخوا بھی ملا وہ ملا سب ریکووری ہر نیتاؤں سے کرنا چاہیے نہیں تو ان کو ترنت جیل میں ڈال دینا چاہیے ایسے نیتاؤں کو ڈاکو تو رات میں چوری کرتا ہے آئی یہ تو دن دھاڑے چوری کر رہے ہیں دنیوات اگلے کولا جہن بولیے ہلو ہاں یہ بتائیے ہمیں کہ اگر ہم کو گلتی کرتے ہیں تو اس کی سجا ہمیں ملتی ہے بلکل اور اگر نیتا کو گلتی کرے تو اس کی سجا اسے دھوڑنی ملنی چاہیے کیونکہ ہم سے چنہ ہوا جاتا ہے آدمی ہیں بلکل اگر ہم گلتی کریں تو یہ بات ہے بلکل دنیوات اگلے کولا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو سر نمسکر ہاں ہرون سیم اگر بول نہ ہوں سر میں یہ آپ نے جاگیر بات بتائی ہے سر یہ سر 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 ملکل بھن بھی جاگیر ہو گیا سر جو یہ عجیس سنگ جو اب آپ پور پروگرام دکھا رہے ہیں ہاں تو یہ نیتا لوگ کے نام سے کیا کوئی برماننٹ رجیس کیا ان کا جو یہ لڑتے ہیں کہ میرے باپ کے نام یہ ہو جانا چاہیے ہمارے نام سے یہ سر ہو جانا چاہیے یہ جب ہام پبلی کے لیے ایسی کوئی سویدہ نہیں ہے کوئی بیٹھ جائے تو پولیس توڑ دیتی ہے پھوڑ دیتی ہے ان کے لیے کیا اتنا لکھڑا چل رہی ان کو سرم نہیں آتی کیا دیس کی سیوہ کرنے کے نام پہ آتے ہیں اور پھر اوپر سے سمتتی کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ہم یہاں پر رکھیں گے چھوڑی سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بلک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے نیتاو کے بنگلو کی بات نکلی ہے تو کتنی دور تک گئی ہے پتا چل رہا ہے کہ تمام ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے بنگلو پر کیسے کیسے کب جا کر کے رکھا ہوا ہے جہن صدر نیوز کا بہت بہت دنوا جو آج انہوں نے بڑی مہین چھڑھی ہے اور یہ جو نیتاو نے جو کب جے کر رکھے ہیں بنگلوں پر جو ہارے ہوئے نیتا ہیں ان سے بنگلے خالی کرائے جانے چاہیے ہر عالم چاہے کسی بھی طرح کا سہارہ جانے تھی جانے داؤ سی ہی اگلے کولا جہن جہن بولی ہلو ہلو سوری چمین جی میں پوچھنا چاہتی ہوں جب اجس سرکار میں تھے تبھی ان کو چو دھیان نہیں آیا کہ اس سمارک بننا چاہیے ابھی نرین مو دی جی آنے کے باد ان کو سجا کیا اور پیچھلے دو برس میں کسانوں نے اتنی آندول نے کی تبھی اجس سنگ کدھر نہیں تھے اور ابھی آپ کے چینل پہ کسان نے پوچھا کہ ایک پسمارک بننا بنتا ہے تو اس میں ہر جی کیا ہے تو کسان کو بھی پوچھنا چاہتی ہوں جب اجس سرکار میں تھے تبھی انہوں نے آجیس سنگ سے کیوں نہیں پوچھا تھا اور دوسری ایک چیز ہے کہ سرکاری لوگوں کو جو سوویدہ دی جاتی ہے اس میں کٹوٹی کرنی چاہیے کیونکہ ہماری سواتو کٹوٹ آبادی والے دیش میں اتنی سوویدہ آج جو منتریوں کو دی جاتی ہے اس میں پہلا کٹوٹی کرنی چاہیے اور کل کا جو آجیس سنگھ کی جی لوگوں نے جو کچھ ویوہر کیا ہے اس کو سوپریم کوٹ میں اس کا سلطان لینا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے آجیس سنگھ کے لیے ڈلی کے بنگلے ڈلی کا پانی روکنے کی بات ان کے سمجھ تھکونے کی دیش میں لاکھوں کسانوں کی آتما تیا ہوئی تب ڈلی کی رسد یا پانی روکنی کی بات آجیس سنگھ نے کی اس دیش کے کسانوں کے ساتھ ہو رہے اور لاکھوں ادھارن ایک ایک شب میں گنیں گے تو ایک گھنٹے کا سمجھ کم پڑے گا اتنے سمجھ میں دعویٰ کرتے شب دیتی ہے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے پرنام دیکھتے ہیں کیا ہو سکتے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا ہے جب نیتا سوارثی ہو کر اپنی زد کے ابحاب میں اپنے سمرتھ سے ایسی طرح پوڑ صدی بنانے کی نوبت لاتے ہیں سب لوگوں کا اپنے چنے ہوئے نیتاؤں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اگلی بار نیتاؤں کا جیان کرنے کے سے دوسرے لوگوں کے سمیں کی بھ بربادی ہوتی ہے سرکاری خزانے کا نقصان ایسے تناب پون سمیں میں پولیس کو ہوا میں پاری کرنی پڑتی ہے اور تناب کی صدی بنا رہے لوگ سرکاری چیزوں جیسے بس گاڑی پانی ہی ٹنکیوں کی بربادی کرتے ہیں ان برباد ہوئی چیزوں کو زبارت ٹھیک کرانے میں سرکاری خزانے کی بربادی ہوتی ہے نیام کانون کا اُلنگر ایتی سٹی میں جو لوگ ایسے نیتاؤں کا سمرسن کرتے ہیں بینا کسی کی پروا کیے راستے میں جو کچھ بھی مل جائے اس چیز کی بربادی تو کرتے ہی ہے اور سرکو پر اُترے لوگ یاد آیا بیمو کی اور کانون کی جم کر دجیا اڑاتے ہیں کالر کے پاس چلتے ہماری نمسکار جہن بولی نمسکار صاحب ہاں گورے گئے کالے آگئے کو اپنے سرکاری سمپتی کو اپنی سمپتی سمجھتے ہیں ہم نرند بودی پاس سال بعد اپنے آپ ای آٹومیٹک کن کا مکان کھالی ہو جانا چاہیے کوئی ایسا کانون نرند موڈی سے معاف کرتے ہیں نرند موڈی نے سکتی کی ہے اور اسی لئے بواز ہو رہا ہیں انیتہ اب تک کتنے بنگلے کتنے لمبے لمبے سمجھے تک کھالی سمجھے جو ان کی پیسے نہیں ملتے گنے کے دیا گیا بکا اس سب میں تو کسانوں کے ساتھ پر نہیں کھڑے ہوتے آج جب ان کی بذلت ہو کسانوں کے ساتھ سرکاری بنگلے کو اس کو اس میں تو نہیں بولتے آج سنگ سال سے منتری تھے بلکل دنیوات اگلے جہن چلی ہم اس وشے برحالق سے بات کریں جہن بولی 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 پوٹو ڈیپولٹر بنا کر میڈیا میں بار بار دکھانا چاہیے نہیں تو ان کو اندیرہ آواز یوزنہ گریبوں کے لئے جھوپڑی بنا دیں ادھر شپ کرنا چاہیے سر نمستے اس دیش کا پارشد بھی اندیرہ آواز یوزنہ میں نہیں رہتا کیونکہ پارشد بنتے ہی کچھ مہنوں میں یا اس کے شپ کے ساتھ ہی اس کو کوئی گاڑی اور بنگلہ دینے مل جاتا ہے اس دیش کی راج نیتی دیش بھلے ہی گریب ہو لیکن دیش کے راج نیت امیر ہوتے جا رہے امانداروں کی کمی ہے اور اس میں بیمانوں کی سنکھ چلتے ہم کہیں گے اچھے نیت ورک میں آ کر کال کر جہن میں سدرشن نیوز کا بہت جنیوز چاہتا ہوں اور سدرشن نیوز نے بڑی اچھ مہم چلائی ہوئی ہے سرکاری بنگلوں کے لئے اور ساری مہم میں چلاتا ہے سدرشن نیوز ہاں میں سدرشن نیوز کا بہت بڑا فین ہوں اور میں چاہتا ہوں ایسی مہم روز ڈیلی چلے اور سدرشن نیوز پہ آئے جنیوز جنیوز ہم اپائی بھی دیکھ لیتے کیا اپائی ہو سکتے دیکھ نیتکتاو کو سمجھ نہ ہوگا نیتا جناب جیتنے کے بعد اپنی نیتکتا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ہیچ سادھنے میں جٹ جاتے ہیں نیتاو کو اپنی اس پرورتی کو دور کرنا ہوگا اور نیتکتا کو سمجھ نہ ہوگا کٹویوں کا صحیح نرواحن کرنا جنتا نیتاو کو جس کام کے لیے چن سلسط بھیجتی ہے اس پر دھیان دینا ہوگا نیتا جب تک اپنے کرتویوں کو نہیں سمجھ تب تک وکاس نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا سمادھان نکلے گا اس لیے دیش کے نیتاو کو اپنے کرتویوں کا نرواحن صحیح سے کرنا ہوگا ایسے نیتاو پر سکت کاریوائی ہو جو نیتا سرکاری بنگلو اور سرکاری سمپتی کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں اور سرکاری کارے میں بادھا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے نیتاو پر سکت سے سکت کاریوائی کرنے کی ضرورت ہے ساکی بھوش میں ایسی گھٹنا نہ گھٹے کولر جہن جہن مائیش تلویج مومبائی سے بولتا ہوں ہاں جو ان لوگ اتنا سوسائیڈ فارمر کا ان کو دیان نہیں دیتے ان کو یہ بنگلہ چاہیے ان کا مومنٹ مومنٹ کے لگنے کے لئے ان کو سمجھ جی فارمر سوسائیڈ جاتا ان کی فیملی کو دیان دو کہ ان کو اگلے کولر جہن جہن کام تائم بچائے میں کہوں گا کم چبدوں میں نئے مدے کو اپنی بات کو رکھیں جہن بلیا بانگلہ کیا چوہی صاحب نے کوئی انوٹہ ایسا ہوگا ہے چوہی صاحب کے ساتھ اندیا کر رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے صاحب سب گدار ہیں اگر ہمارا دیش دن این مندر ہو جائے گا اور دن سب کچھ ہی مندر ہوگا چلیے دنیواد گداروں کے لیے بھی لوگ سمرتنگ مانگتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے نائی تکتہ کے ساتھ گدار ہیں اگلے کولار جہن بولیے چلیے دنیواد اگلے کولار کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے چلیے دنیواد نیتاؤں کا گھر کھلی کروانا ان کے قبجے کے ویشے کے اوپر اس مارکوں کے دونوں ویشے کو لے کر ہم نے آج کا بنداز بول کیا میں پھر کہتا ہوں کہ دیش کے پورو پردان منتریوں کا اوچیت سنمان ہونا چاہیے دیش کے لیے کیول پردان منتری بنے ایسے ہی لوگ نہیں تو دیش کے لیے کچھ نہ کچھ ویوین نقشتروں میں کام کرنے والے لوگوں کا اوچیت سنمان ہونا چاہیے اور ہو اس کے لیے بھی ہم پرتیبت ہے دیش کو پرتیبت رہنے کے لیے کہیں گے لیکن کیول اپنے پرکوں کے نام پر اپنے راج نیتی پراجے کے بعد بھی ہم ان کے نام پر بنگلی کی راج نیتی کریں گے تو یہ قدہ پی دیش سہن نہیں کرے گا یہی آج کے بنداز بول نے دکھایا ہے بنداز بول میں ہم بھی بندہ پرکار کے مددے لے کر آتے ہیں بنداز میں آپ بھی اگر کوئی ویشے سجش کرنا چاہتے بتانا چاہتے ہم کو صلاح دینا چاہتے تو ہم کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں بنداز بول اے ایٹی فور سیکٹر ستہ ون نویڑا یو پی ٹی جورو ون تھری جورو سیون اب ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پر بھی آپ پرتیقرہ دے سکتے ہیں کہ بنداز میں کیا کیا ویشے ہو آج کے لیے اتنا ہی رہیں موسیقی موسیقی